ہم 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 اسلام علیکم میں ابو اعمل ہم ہیدرباد کی تاریخی امارتوں مساجدوں کے علاوہ قطب شاہی دور کی آصف جاہی دور کی اور مغلیہ دور میں جو ہمارے اپنے بڑوں نے ہمارے باشراؤں نے جو تعمیرات کیے جس کا فائدہ آج بھی ہر مذہب کے لوگ اٹھا رہے ہیں تو ہم نے ضروری سمجھا کہ تاریخ کو توڑ مڑ کر پیش کیا جا رہا ہے تو پہلے سے زیادہ اب ضرورت ہے کہ تاریخ کی حقیقت سے آپ سب کو واقف کروائیں اس لئے ہم نے ہیدرباد فائلز کے نام سے ایک پیچ کا آغاز کیا ہے آپ اس پیچ کو فالو کریے ہم انشاءاللہ ہیدرباد کی ہر وہ چھوٹی بڑی امارتوں مساجدوں کے بارے میں آپ کو واقف کرواتے رہیں گے تاریخی کتابوں کے حوالے سے آپ جو میرے پیچھے جو پل دیکھ رہے ہیں اس کو پرانا پل کہتے ہیں 1573 میں ابراہیم قطب شاہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی ہیدرباد اور گولکنڈے کو جوڑنے کے لیے اس پل کی تعمیر کی گئی تھی 1573 میں اس کی تعمیر پر پانس سال لگے تھے اور اس وقت ڈھائی لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے تاریخی کتابوں کے حوالے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈھائی لاکھ روپے ساڑھے چار سو سال پہلے اس پل کی تعمیر پر لگے تھے اس پل کی دونوں جانب مسجد ہے ایک ہے مسجد میامشک دوسری ہے قطب شاہی دور کی مسجد یہ دو مسجدوں کے بیچ میں باویس کمانوں پر ایک خوبصورت اور مضبوط پل ہے یہ پل کی اور کے خاص بات یہ ہے کہ جب یہ پل تعمیر ہوا تھا اس کا نام دیا گیا تھا سراط المستقیم پل اس کے بعد چونکہ ہیدرباد میں کئی پل بنے اس کے بعد ہوا یوں کہ اس کو پرانے پل کے نام سے مشہور ہو گیا پل یہ لیکن تاریخی کتابوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر کئی آرٹیکلز لکھے میرا پہلا آرٹیکل آیا تھا اس کے اوپر تین ڈسمبر دوہزار بارہ کو سیاست اور منصف میں میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے تھے وہ جو میرے ہاتھ میں ہیں تو ساڑھے چار سو سال پہلے ففٹین سیونٹی تری میں جو پل کا تعمیر کا آغاز ہوا تھا ابراہیم قطب شاہ کی جانب سے جو باویس کمانوں کے اوپر مشتمل ہے اس کی ایک دروازہ بھی ہے جو پرانے پل کے دروازے کے نام سے مشہور ہے اس کے اوپر کے حصے میں ایک فارسی میں ایک تختی لگی ہوئے آج بھی وہ محفوظ ہے فارسی میں تختی ہے جس کا سنگے منیاد رکھا گیا تھا جس وقت اس پل کا تب سے آج بھی محفوظ ہے پرانے پل کا جو دروازہ ہے کچھ سالوں پہلے اس کو بند کر دیا گیا پہلے ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ ہیدرباد کے قدیم لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے پل کے نیچے سے اس کے دروازے کے نیچے سے لوگ آیا جایا کرتے تھے کچھ سالوں سے اس ایک سازش کے تحت اس دروازے کے اطراف میں بانٹری بنا کر مخصوص طبقے نے اسے بند کر دیا ہے آرکیلیجی ڈپارٹمنٹ کی مجرمانہ غفلت کہی ہے کہ دو طرح کی یہاں پر لاپروی کی گئی دروازے کو پہلے کی طرح بحال نہیں کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پل کے اوپر سے لوگ ٹرافک نہیں جاتی کچھ دکانیں لگی رہتی ہیں ہمیشہ فروٹ کے ہو یا ترکاری کے اور دیگر دکانیں وہاں پر ہمیشہ لگی رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگ آیا جایا نہیں کر رہے ہیں اس کے بلکل بازو تقریباً بیس سال پہلے ایک اور کے ایک بریج بنا خلی خطب شاہ بریج کے نام سے اس کی طرف سے لوگ آیا جایا کر رہے ہیں لیکن پرانے پل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اس کو بلکل یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کی مزرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے اس پل کی نظرانداز کیا جا رہا ہے اور اس کی دیکھ بھال صحیح نہیں کی جا رہی ہے تو اسی طرح ہم آپ کو ہیدرباد کے تاریخی امارتوں اور مساجدوں سے آپ کو واقف کرواتے رہیں گے پھر ایک مرتبہ آپ سے کہوں گا کہ ہیدرباد فائلز ابو احمل کے نام سے ہم نے جو پیج کا آغاز کیا ہے فیس بک پیج اور یوٹیوب کا چینل ہے اس پر آپ اس کو سبسکرائب کریے اس کو فالو کریے اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ کو چھوٹی بڑی ہیدرباد کی امارتوں سے اور مسجدوں سے پلوں سے دروازوں سے اور ہر وہ چیز جو ہمارے اپنے بڑوں نے بنوائی تھی تاریخی کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ابو احمل تاریخی کتابوں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں